ہلو ایبری ون میرے لائف میں تین چیز ایمپورٹنٹ ہیں ایک ہے گاڑی دوسری ہے بوڈی اور تیسرا ہے یہ شیطان آج ہم اپنا ولوگنگ جرنی کے ساتھ ساتھ بوڈی ٹرانسفورمیشن جرنی بھی سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی موسیقی ابھی ہم نے چین مسل گروپس ہٹ کیے چل چوٹا جو کہ ایمپورٹنٹ ہے ہر ایک کے بوڈی میں ایک ہے چیسٹ بیک بائسپ ٹرائسپ شولڈر انڈ لیکس اب ہم نے ساروں میں ایک 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 سرسائز کیا تاکہ ہمیں کوئی اتنا زیادہ پین بھی نہ ہو کیونکہ جب بھی کوئی جم شروع کرتا ہے اور وہ پہلے دن میں ہی سب کچھ کر لیتا ہے تو پھر اس کو اتنا درد ہوتا ہے کہ وہ بردار سے باہر ہو جاتا ہے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے تو ہم سلولی سلولی آگے جائیں گے تاکہ اتنا درد بھی نہ ہو اور ہمارا کام بھی ہو جائے اور ہم نے کپڑے بیس لیے چینج نہیں کیے کیونکہ زیادہ پسینہ نہیں نکلتا جب ہم توڑا ایک سرسائز کرتے ہیں تو کپڑے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ابھی فریش ہو کر آپ لوگوں سے ملتے اور نکلتے ہیں گاڑی میں کام کرنے کے لیے ہم نے الریڈی ورکاوٹ کیا ہے اور ابھی نکلے ہیں ڈیکوریشن پلازا کے لیے کیونکہ ہم نے کل نیو گرل لگوایا تھا تو آج اس میں فوگلیٹس لگوانے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ابھی اس کا لکس طرح یلو فوگلیٹس کے حساب اس کو بھی وائٹ کرتے ہیں تو فائنلی فوگلیٹس لگ چکے ہیں اور ابھی وائٹ ہم نے فل ایل ایڈی کروا دی ہیں ملتے 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 ہیں